انڈیا نے ٹینک تک پہنچا دی ہے پہاڑوں کے اوپر اور فوج بہت بڑی اتعداد میں وہاں پہنچا دی ہے اور لڈاک میں ایک جنگ کے لیے انڈیا بھی تیار ہے چین کے صدر نے کبھی بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس طرح کا سٹیٹمنٹ انہوں نے اب دیا ہے چائنہ کا خیال تھا کہ شاید بھارت اتنا ریاکٹ نہیں کرے گا کہ پومپیوز آئی ہیں سری لنکا اچھا سری لنکا جا رہے ہیں یہ بہت انٹرسنگ بات ہے کہ وہ انڈیا کے بعد سری لنکا جائیں گے پومپیوز تائیوان اس کے بلکل قریب ایک ایسا جزیرہ ہے جو اگر اپنی حدود بندی کرے پانی کی تو چین کا حصہ بہت بڑا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ پھر تائیوان کا پانی ہوگا تو وہ چین کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ موجود رہے گا انڈیا آ سکتا ہے وہاں پہ آسٹیلیا آ سکتا ہے کینڈا آ سکتا ہے یورپ آ سکتا ہے امریکہ آ سکتا ہے یہ اتنا ایک خوفناک قسم کا وہاں پہ ایگرمنٹ سائن انڈیا کر رہا ہے بار بار کہہ گئے کہ تھگیوں کس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ پن اپ رہی ہے اس لئے چھو اکٹوبر کو جاپان کی ردھانی ٹوکیو میں قویٹ دیسوں کے بیدیس منتروں کی دو دیوستیے بیٹھک سمپن ہوئی جس میں چین کو کیسے سبق سکھائے جائے اس سمندھ میں کچھ مہتپن نرنے لیے گئے قویٹ جیسا کی آپ لوگوں کو پتا ہے چار دیسوں کا ایک سنگٹھن ہے جس میں بھارت سہیت امریکہ آسٹریلیا اور جاپان سامل ہیں اس قویٹ کو لوگ ورلڈ آرمی یا بیسو سینہ بھی کہتے ہیں جو چین کو سبق سکھانے کے لیے پریاس کر رہی ہے قویٹ کے میٹنگ میں لیے گئے نرنےوں میں سے ایک مہتپن نرنے یہ بھی ہے کہ قویٹ کا آکار بڑھایا جائے اور اس میں ان دیسوں کو بھی سامل کیا جائے جو چین کے داداگیری سے پریسان ہیں چین کو اس بیٹھک سے تو بیچین ہونا سبحابک لگتا ہے پر پاکستان کو بھی کم پریسانی نہیں ہوئی ہے اسی پریسانی کو درساتھی پاکستان کی میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں انڈیا نے ٹینک تک پہنچا دی ہیں پہاڑوں کے اوپر اور فوج بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچا دی ہے اور لڈاکھ میں ایک جنگ کے لیے انڈیا بھی تیار ہے چین کے صدر نے کبھی بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا جس طرح کا سٹیٹمنٹ انہوں نے اب دیا ہے کیونکہ حالات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے آگے جو ہے وہ ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑ گیا ہے اب اس وقت چین کے صدر نے جو بیان دیا وہ بہت امپارٹنٹ ہے انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ پوری طرح سے فوکس کر لیں جنگ کے لیے اور اپنے آپ کو ہر لحاظ سے جنگ کے لیے تیار رکھیں دوسری طرح پاکستان بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر چین اور انڈیا میں ایک جنگ ہوتی ہے اور فیصلہ کن برحلہ آتا ہے تو پاکستان کشمیری مجاہدین کا ساتھ دے گا اور وہ پاکستان نے ہمیشہ سے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑیں کشمیری مجاہدین کے ساتھ صدر شی جنگ پنگ کی چینی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایات اور انڈیا کے ساتھ کشیدہ حالات کی وجہ سے ان کو یہ بیان دینا پڑا اور اس بیان کو اس وقت بہت اہم قرار دیا جارہا ہے چینی صدر نے فوج کو پوری توجہ اور توانائی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کی ہیں ساؤڈ چینہ سی کے اندر چین کی بہت بڑی گزرگائیں ہیں چین یہ چاہتا ہے کہ یہ علاقوں پر اس کا کنٹرول رہے لیکن تائیوان اس کے بلکل قریب ایک ایسا جزیرہ ہے جو اگر اپنی حدود بندی کرے پانی کی تو چین کا حصہ بہت بڑا چلا جاتا ہے اور اس صورتحال میں اگر وہ امریکہ کو اجازت دیتا ہے کیونکہ وہ پھر تائیوان کا پانی ہوگا اگر وہ کہتا ہے امریکہ کو اپنے بیڑی بیڑے لے کے یہاں پہ آ جائے تو وہ چین کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ موجود رہے گا ایڈیا آ سکتا ہے وہاں پہ آسٹیلیا آ سکتا ہے کینیڈا آ سکتا ہے یورپ آ سکتا ہے امریکہ آ سکتا ہے جپان تو یہ چین کے لیے خطرہ رہے گا دفاعی لحاظ سے پانیوں کے اندر ساؤ چینہ سی میں چین کے لیے تائیوان کی بہت بڑی اہمیت ہے چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر آپ نے تائیوان کو ہتھیار فروغ کیے تو اس کے نتائج ہوں گے اور پھر ہمیں اس کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا اب اس موقع کے اوپر جب امریکہ کا انوائے یا ان کا نمائندہ تائیوان میں جاتا ہے تائیوان جو ہے وہ رابطے میں رہتا ہے امریکہ کے ساتھ کانگریس میں امریکہ میں یہ باتشیت ہوتی ہے کہ تائیوان کو اسلاح فرام کیا جائے تائیوان کو ایک مضبوط قلعہ بنایا جائے جہاں پہ امریکنز بیٹھے ہوں اور ان کے اتحادی اور یہاں سے وہ چین کے مفادات کو ضرب لگائیں اور چین کو اس جگہ پہ کمزور کیا جائے تو یہ ایک دفاعی حکمت عملی ہے امریکہ کی اور یہ امریکہ کا ایک ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے چین اس بات کو سمجھتا ہے اور اس بات کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا اپنی فوج کو چائنیز صدر نے کے چاکو چوبند رہے پورے خلوص کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ آپ جنگ کے لیے تیار رہے ہیں اور چین اس کو صرف اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ توصیص صرف اس لیے کر رہا ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اگر پانیوں کے اوپر سے اس کا کنٹرول ہٹ جاتا ہے اس ایریا میں تو یہ اس کی ایک بہت بڑی دفاعی کمزوری ہمیشہ کے لیے بن جائے گی اگر تائیوان ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ کے طور پر بھی رہنا چاہتا ہے تو چین کو کوئی اعتراض نہیں لیکن وہ جو اس کے آس پاس کے پانی ہے اس کے اوپر چین کی حکمرانی ہونی چاہیے چین کے مطابق اور وہاں پہ امریکنز کو یورپینز کو آسٹریلینز کو یا چین کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو وہاں پہ اپنے بہری بیڑے اور جنگی بہری بیڑے خاص طور پر لانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ ہے چین کی سوچ وہ مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت جو تائیوان ہے وہ اس کی ایک کمزوری بن سکتا ہے چین کو ہر حال میں اپنی یہ کمزوری دور کرنی ہے بلکل ویسے ہی جیزے لداخ میں اس نے چین کو انڈیا نے چیلنج کیا تھا ایسے ہی اب اس کو ایک اور بہت بڑے محاص کا سامنا ہے اس کے لیے وہ مشکی اپنی کر رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ حساس ہے چین اس کے نتیجے میں خدا نخواستہ ایک جنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن الیکشن سے چار پانچ روز پہلے ہندوستان ٹائم کی خبر دے رہا ہے کہ مائک پومپیو ایکسپیکٹی ٹو ٹریول ٹو انڈیا فور ٹو پلس ٹو ڈائلاغ دس منت اچھا اور اسی کو پھر ٹائمز آب انڈیا کہہ رہا ہے کہ پومپیو ان ایسپر اب مارک ایسپر ان کے سیکٹری ڈیفنس ہیں اور پومپیو ان کے سیکٹری سٹیٹ ہیں یعنی ان کے سیکٹری سٹیٹ اور سیکٹری ڈیفنس یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ چھبیس اور ستائیس ساری کو بھارت آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا بھارت آنے کی تک ہے جب الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے لیکن وہ آ رہے ہیں اچھا اور وہ آ رہے ہیں ایجنڈا میں بتا دوں ایجنڈا جو ہے نا یہ پاگلوں والا ایجنڈا ہے یہ بات کر رہا ہے دو تان ٹائمز کی انڈیا یو ایس ٹو پلس ٹو چھبیس ستائیس کو یہ جیو سپیٹل پیکٹ بیکا اچھا اب یہ بیکا کا مطلب ہے بیسک ایکسینج ان کوپریشن ایگریمنٹ یہ بیکا کو سائن کرنے جا رہے ہیں چھبیس اور ستائیس ساری یہ اتنا ایک خوفناک قسم کا وہاں پہ ایگریمنٹ سائن انڈیا کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی جیو سپیٹل میں نے کہنا تو جیو سپیٹل میں آپ یہ سمجھیں کہ جتنا ڈیٹا ہے اب اس میں جیو کمپیٹیشن جیو کمپیٹیشن بھی آتی ہے اس میں جیو میٹکس بھی آتے ہیں جس میں آپ کلیکشن کرتے ہیں ڈیسٹریبویشن کرتے ہیں سینٹر کمانڈ کا ڈیٹا پورا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیٹلائٹس کو آپ دیتے ہیں آپ سینٹر کمانڈ کا ڈیٹا آگے پیچھے اچھا امریکنز ڈیٹا دیں گے اچھا اب یہ مہاردہ جو سائن ہو رہا ہے وہ انڈیا سے کس طرح سے ہو رہا ہے یعنی انڈیا کو یہ جو پیکٹ ہے اس کے مطابق وہ سیکیورٹی میں یعنی ڈونز کہاں پہ چلانے ہیں جو ہے وہ میزائلز کہاں پائر کرنے ہیں ہیل پائل کہاں پہ میزائلز کہاں ڈالنے ہیں یا الیکشن سے چار روز پہلے چار پانچ چھ روز پہلے اور اس میں آخر ایسا کیا ہے کولومبو کے اخبار ہیں اچھا وہاں کا کولومبو گزٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس ایکٹری مائک پومپیو جو ہیں وہ سری لنکا چلے جائیں گے اس کے بعد اب یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سری لنکا دیلی سے غالباً ایس پر جو ہیں وہ کہیں اور جائیں گے یہ واپس چلے جائیں گے اب یہ الیکشن سے چار پانچ دن پہلے چھ دن پہلے پومپیو سری لنکا جا رہے گی اس پورا خطہ جو ہے میں بتا رہا ہوں یہ بار بار کہہ گا کہ تھگی ہوں کس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ پنا پر رہی ہے مزید بڑی اچھا سری لنکا گارڈین جو ہے وہ خبر دے رہا ہے کہ پومپیوز آئی ہیں ہوں سری لنکا اچھا سری لنکا جا رہے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ انڈیا کے پاس سری لنکا جائیں گے پومپیوز والدیب میں پہلے بنا چکے ہیں آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے برطانیہ ان کے ساتھ ہے اس لیے سری لنکا پہ پریشر ہے کہ کولمبو کا جو ہے بندرگاہ ہے اس کا ایک حصہ انڈیا کو دے دو چائنہ کا خیال تھا کہ شاید بھارت اتنا ریعت نہیں کرے گا اچھا لیکن وہ جو ایس لڈاک کا واقعہ ہوا قریب دو مہینے پہلے بیس جس میں لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے بعد بھارت نے جسیلیئنس لئے کہ بھئی اینف ایس اینف پھر دیکھئے امریکہ انڈیا ایون آسٹریلیا جیپان ایک قوارڈ کا حصہ تو پرانا چلی رہا تھا مائک پانپیو نے کہا ہے کہ ہمارے الائز ہی انرورڈ کہا. ہاں ہمارے الائز انڈیا کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں چین کر رہے ہیں یہ unacceptable ہے. اس میں کینیڈا بھی شامل ہے آپ کو بتا ہے؟ ہاں کینیڈا بھی شامل ہے. اس میں کینیڈا سب ایک پیچ پی ہے سب. سب ایک پیچ پی ہے. انہوں نے کہا ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. Of course. دیکھئے ایشو یہ ہے کہ ساتھ ہی جب یہ مسئلہ ایس لڈاک کا ہوا تھا ساؤتھ چائنہ سی میں امریکنز انڈین جیپنیز آسٹریلی آسٹریلین ان سب کی جوائنٹ مشکل شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. چونکہ ساؤتھ چائنہ سی is very important. اگر وہ بند ہو جائے تو چین کہیں جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کی جوائنٹ ایکسرسائز شروع ہو گئی تھی. دو روز پہلے امریکہ نے جو ایک بہت بڑی بات کیاں انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو کی طرح کا ایک الائنز جو ہے کوارڈ جو بنا ہوا ہے. بنا ہوا ہے. لیکن انہوں نے اس کو کہا کہ اس کوارڈ کو اور اس میں اس میں ویتنام ٹائیوان لوگا وہ جو ہے لوگاس اور وہ جو سب چائنیز ہی ہیں. سنگاپور انڈونیشیا ملائشیا سب کو شامل کر کے نا چائنہ کی جو ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو ان کی اگریشن ہے اس کو اب جواب دیا جائے. اب وہ نیٹو بیلڈ ہو رہا ہے وہاں کا اور وہ جو نیٹو کا سر بر سر بھی چائنہ کو ڈیل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. اگر کسی دیش کو سبک سکھانا ہے تباہ یا برباد کرنا ہے تو اس کے آرثیک ہیتوں پر چور پہنچا کر کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک گولی کا خرچ بھی نہیں ہوتا ہے اور دوسمن تباہ برباد ہو جاتا ہے. کچھ ایسا ہی پلان قوارڈ کانٹری کے گریش منتریوں نے اپنے اس بیٹھک میں چین کے خلاب تیار کیا ہے. اب لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ چین کے بیپار کا ساٹھ سے ستر پرسی ست ساؤ چائنہ سی سے گجرتا ہے اور چین کے داداگیری کا یہی آرثیک بکاسی ایک راج ہے. اگر یہاں اس کو چوٹ پہنچایا گیا یا ساؤ چائنہ سی میں اس کے بیپار کو روک دیا گیا تو چین بے موت مر جائے گا. ایک گولی چلائے بغیر انڈیا نے کس طریقے سے گھیر گھار کے ہر فرنٹ پہ اس کو شکست دی ہے اور یہ ہوتی ہے ڈیپلومیٹک کامیابی. ڈیپلومیٹک بھی ہے اور ساتھ مسلز بھی دکھا رہے ہیں. مسلز بھی دکھایا. سویت رسیا اس کا اودھارن ہے ایک سمیہ کا سوپر پاور جب آرثیک بدھالی کا سکار ہوا تو کھنڈ کھنڈ میں بٹ گیا. کچھ ایسا ہی حال چین کا ہونے والا ہے. چائنہ کیول اس مہماری کے کان بچا ہوا ہے کیونکہ بہو سنکھک چین بیروتی دیش اپنے اپنے دیش میں اس مہماری کو نپٹنے کے لگے ہوئے ہیں اور اس سب کا بھی جمعار چین ہی ہے. امریکہ اوپر سے اپنے ہاں پریسڈنسے لیلکسن میں بھی فسا ہوا ہے جو اس چین کی بیروتی سنگٹھن کا نیتر تو کر رہا ہے. اس کے بھاوجود بھی امریکہ کے دو پرمانو سمپن پنڈوبیہ ساؤ چائنہ سی میں پہنچے کی ہے اور ساتھ میں بھارت اسٹریلیا اور جاپان کی سنہ بھی وہاں پر موجود ہے. کیونکہ صحیح سمائے کا انتجار ہے جب بیسو سنہ جسے کوائیڈ بھی کہا جاتا ہے چین پر نڑائے کروائی پرارم کرے اور ایک دن ایسا ہونا تھا نہیں تو چین بیسو سمدائی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیواد.